ماں لوگوں کے گھروں میں برطن دھویا کرتی تھی پتہ مزدوری کیا کرتے تھے اور بیٹی پولیو سے گرس تھی پرشانیاں صرف یہی تک سیمی نہیں تھی یہ بات ہے 1940 کے دشک کی جب امریکہ میں اشویت یعنی کالے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بھیدباؤ کیا جاتا تھا اور یہ پریوار بھی ان اشویت پریواروں میں سے ہی ایک تھا پر ان سب کے بعد بھی وہ لڑکی دنیا کی سب سے تیز دوڑنے والی ایتھلیٹ بنی اسے کہتے ہیں دوستو determination اور focus کی حد دوستو ہم بات کر رہے ہیں ویلما روڈولف کے بارے میں کوئی زندگی میں strong motivation کی تلاش میں ہے تو ان کی life story کافی ہے کسی کو بھی پوری طرح سے motivate کرنے کے لئے ویلما کا جن 1940 کو امریکہ کے ایک اشویت اور بہت ہی گریب پریوار میں ہوا تھا ایک تو بہت زیادہ گریبی اور اوپر سے ویلما کو بچپن میں ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو گئی انہیں چلنے پھرنے میں دکھت آنے لگی اس وقت وہاں کے سب ہی ہاؤسپیٹلز میں کالے لوگوں کا علاج نہیں ہوتا تھا بہت کم ایسے ہاؤسپیٹلز تھے جہاں کالے لوگوں کو entertain کیا جاتا تھا اور ایسا جو ہاؤسپیٹل ان کے گھر سے سب سے پاس تھا وہ actually ان کے گھر سے 50 کلومیٹر دور تھا ان کی ماں نے جب انہیں ڈاکٹر کو دکھایا تو پتا چلا کہ انہیں پولیو ہو گیا ہے ڈاکٹرز نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی پر ویلما کی ماں اور یہاں تک کی ویلما بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی پانچ سالوں کے سنگرش کے بعد ویلما کی حالت میں کچھ سدھار ہونے لگا دھیرے دھیرے ویلما کیلپرز کے سارے چلنے لگی ویلما خود کو کسی بھی طرح سے کمزور نہ سمجھے اس لئے اس کی ماں نے اس کا داخلہ ایک سکول میں کروا دیا سکول میں ایک انٹر سکول سپورٹس کومپیڈیشن رکھا گیا جس میں ریسنگ کا کومپیڈیشن بھی شامل تھا ویلما نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا میں کبھی دوڑ پاؤں گی ماں اس کی ماں نے کہا کہ اگر تم سچ میں یہ کرنا چاہتی ہو نا تو یقین مانو ایک دن تم ضرور دوڑ ہوگی ماں کی بات نے ویلما کو اور موٹیویٹ کر دیا اور ویلما نے کہا mom i'll be the fastest runner in the world میں دنیا کی سب سے تیز دوڑنے والی مہیلہ بنوں گی ویلما جب 9 سال کی ہوئی تو اس نے خود چلنے کی کوشش شروع کر دی اس نے اپنی ماں سے زید کر کے کیلپرس نکلوا دیئے کیلپرس نکلوا دیئے کیلپرس نکلوانے کے بعد ویلما نے انڈیپینڈنلی چلنے کی بہت کوشش کی وہ بار بار اٹھتی کھڑی ہوتی اور جیسے ہی چلتی نیچے گر جاتی پر وہ اتنی کامیج میں بھی اتنی زیادہ سٹرونگ تھی کہ وہ پھر سے اٹھتی کھڑی ہوتی اور ایک بار پھر سے اٹیمٹ کرتی اور فائنیلی 11 سال کی عمر میں وہ بینہ سہارے کے چلنے لگی پھر 1953 میں جب ویلما 13 سال کی تھی تب انہوں نے انٹر سکول ریسنگ کمیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا پر اس میں وہ سب سے لاسٹ آئی پر اس باس سے ڈی موٹیویٹ ہونے کی جگہ انہیں اس باس کی خوشی تھی کہ کم سے کم وہ اس لائق تو ہوئی کہ ایک ریسنگ کمیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں وہ لگاتار آٹھ کمپیٹیشنز میں فیل ہوئی ہر ریس میں ہاری پر نومی بار ویلما کی کوشش رنگ لائی اور وہ سکول لیول ریسنگ کمپیٹیشن میں فرس نمبر پر آئی 15 سال کی ایج میں جب ویلما نے تینیسی سٹیٹ یونیورسٹی میں ایڈ میشن لیا تو وہاں ان کی ملاقات کوچ ایڈ ٹیمپل سے ہوئی ویلما نے ٹیمپل کو اپنے لکشے کے بارے میں بتایا تو یہ سنکر کوچ ٹیمپل نے کہا کہ تم جو بھی بننا چاہتی ہو وہ تم ضرور بنوگی کیونکہ تمہاری اچھا شکتی اتنی شراؤنگ ہے کہ تمہیں ایسا کرنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا ٹریننگ کے دوران ایک بھی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب ویلما نے ٹریننگ کو مس کیا ہو اور کوچ ٹیمپل کے مارک درشن میں جلد انہوں نے یوٹ اولمپکس میں اپنی جگہ بنالی 1956 میں اوستریلیا میں ہوئے یوٹ اولمپکس میں 400 میٹر ریلے ریس میں براؤنز میڈل انہوں نے اپنے نام کیا پر ابھی بھی وہ اپنے سپنے سے یعنی اولمپک گولڈ میڈل سے کافی دور تھی اور فائنلی 1960 کے روس اولمپکس میں انہوں نے پارٹی سیبیٹ کیا اولمپک میں اپنی پہلی ہی 100 میٹر دوڑ میں وہ ورلڈ چیمپین ایسلیٹ جھوٹا ہین کو ہرا کر پہلے نمبر پر رہی اور گولڈ میڈل اپنے نام کیا پھر 200 میٹر چیمپنشپ اور 400 میٹر چیمپنشپ ان دونوں میں بھی ان کا مقابلہ جھوٹا ہین کے ساتھ ہوا پر سب کو ہرا کر ویلما نمبر ون پر رہی اور تین گولڈ میڈل اور وہ بھی اولمپک گولڈ میڈل دوستوں اپنے نام کیے کسی بھی ریسنگ کومیڈیشن میں تین گولڈ میڈل جیتنے والی وہ پہلی امریکن اشویت خلیڈی بنی اکباروں نے انہیں بلیک گیزل کی اپادی سے نوازا ویلما امریکہ کے کالے لوگوں اور سپیشلی خلیڈیوں کے لیے ایک پریڈنا بن گئی ان کی گھر واپسی پر ایک پارٹی رکھی گئی جس میں پہلی بار گورے اور کالے لوگوں نے ایک ساتھ ہی سا لیا لائف کی ساری اچیومیٹس کا شرے وہ اپنی ماں کو دیتی اور کہتی ہیں کہ اگر ماں نہ ہوتی تو شاید میں یہ سب کرنا تو دور سوچ بھی نہیں پاتی دوستوں ان کی لائف سٹوری کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک وینر اور ایک لوزر میں صرف ایک ہی فرق ہے اور وہ ہے اس کی سوچ کا فرق ورنہ ایک پیرلائز لڑکی کبھی ریسنگ چیمپینشپ میں اور وہ بھی اولمپک میں ورلڈ چیمپین بن کے تین گول جیت پاتی دوستوں کبھی بھی نہیں 1994 میں برین ٹومر کے کارن ویلما نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا پر ان کی کہانی لوگوں کو کئی صدیوں تک موٹیویٹ کرتی رہیں گی دوستوں ان کی کہانی نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہو انسپیر کیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیے گا جلدی ملیں گے ایک اور اچھے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے شبہ خیر